ہیلو نمسکار دوستو اور آپ سبی کے لیے جو بھی آپ بہاوی دروگہ بننے والے ہو UPSI کے طرف آپ قدم بڑھا دے ہو 9534 کے بچے جنہوں نے بھی فوم بڑھا ہے ان سبی کے لیے بہت بڑی خوشکبری ہے یہ خوشکبری کیا ہے آپ کو پتہ ہی ہے جیسے بھی آپ ایکزام کرو گے فیجیکل کرو گے اس کے بعد میڈیکل وغیرہ کے بعد جب آپ پورا آپ کا پروسیس ہو جائے گا آپ کی جوئننگ ہو جائے گی پھر آپ ٹریننگ پر جاؤ گے اس کے بعد میں آپ دروگہ بنو گے اس کے بعد میں پروبیشن پیلیڈ کے بعد میں آپ کو چار سے پاس سال بعد اگر آپ کا ریکورڈ اچھا ہے اگر آپ کی پولٹیکل اور راجنیتک سارگاٹ اچھی ہے راجنیتک لوگوں سے اچھی پکڑ ہے آپ کی تو آپ تھانہ دیکھش آرام سے بن جاؤ گے پر اس میں لگتا ہے پاس سے چھ سال کا سمیہ اس بار یوگی اتینات جی کی سرکار نے ایک تلے سے آپ کو وردان دیا ہے اس میں کہا ہے کہ جو بھی دروگہ ہیں وہ بھی تھانہ دیکھش بن سکتے ہیں ایس اچو بن سکتے ہیں ایس اچو کا آپ کو عدیقار پتی ہے تھانہ دیکھش کا عدیقار پتی ہے بینا تھانہ دیکھش کے پرمیشن کے بینا اس کی منجوری کے انموتی کے کوئی بھی ایف آئر نہیں درج ہوتی ہے راجنیتک غلامی بھی کرتے ہیں اس کے بعد کیا ہوگا جیسے آپ نور نرواچیت دروگا ہو آپ کو بھی تھانہ دیکھش بنایا جا سکتا ہے بس آپ کا ریکوڈ اچھا ہونا چاہیے آپ جس بیویشنہ ہو کرتے ہیں جی جان سے کریں گے اگر آپ کا ریکوڈ اچھا ہے آپ کا ٹریک ریکوڈ اچھا ہے آپ کی پبلک میں میں صحیح ہے تو آپ کو یوگی سرکار جکتی طرف سے بہت ہی اچھا توفہ مل چکا ہے آپ بھی دروگا بن سکتے ہو ایسے چو تھانہ دیکھش ایک طرح سے راجہ ہوتا ہے استیسن کا اور جو پورا چھتر ہوتا ہے آپ نے ابھی ایک اچھا چو کا دیکھا ہوگا جو ابھی ایک ویڈیو آئے ہوئی تھی اس میں انہوں نے جو ابھی ہوا ہے ابھی جو آپ کے بلوک پر مقبک اس میں کیسے ویڈ کو کنٹرول کیا اور مطلح بہت ادھقار ہوتے ہیں اچھاک کے پاس میں جو ایک دروگا کے پاس میں ادھقار نہیں ہوتے ہیں دروگا کے پاس میں بھی ادھکار ہوتے ہیں وہ بھی ویویشنہ کر سکتا ہے وہ بھی انیویسٹیگیشن کر سکتا ہے پر جو سب سے مین جو میں اپنی طرف سے مانتا ہوں جو سب سے جو مین ادیکار جو ایس اچو کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بھئیہ آپ کا ایف آئر کا ایف آئر پرمیشن بینا ایس اچو کی تھانک جیس کے بینا پرمیشن کے ایف آئر تھانے میں ریشٹر ہو ہی نہیں سکتی اس کے بعد میں جو ایس اچو ہے وہ جتنے بھی اس کے لئے ڈسویں اسپیکٹر جسو سو نمبر کی گاڑی پر کس سپائی کو کہاں پر رکھنا ہے کس سپائی کی جوٹی کہاں پر لگانی ہے کر اگر آپ کو اوقاست چاہیے ہوتا ہے تو مول لپسے دو تی دن کا تھانا دیا دی دی دیتا ہے سمسپیکٹر کے لئے پر اگر آپ کو زیادہ چاہیے یا آپ کو امرجنسی ہے تو آپ SSP یا SSP کے پاس بھی جا سکتے ہو تو تھانے اردیکش کے بہت سارے ادھکار ہوتے ہیں اور اگر آپ پڑھوگے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تھانے اردیکش ہوتا کیا ہے تو آپ سبھی کے لئے بہت بڑیا خوش کبھی اور میں تو اس نیوز کو دیکھ کر بہت بہت خوش ہو گیا اور آپ سبھی کو بھی خوش ہونا چاہیے اور آپ کے لئے ایک موٹیویشن ہے موٹیویشن کیا کہ بھائیہ اتنا پڑیا آپ کو موکہ جیون میں کبھی نہیں ملے گا 9,534 ویکنسی ہیں آپ کی پورا دم لگا دو ٹھیک ہے آپ کو پورا کنٹینٹ مطلب کس طریقے سے آپ کو تیاری کرنی ہے کیا کرنی ہے وہ میں دیرے دیرے آپ کو بتا ہی رہا ہوں تھوڑے بہت دن میں سٹیٹیڈی رن نیتی کہ آپ کے جو 70 سے 80 دن ناگئے اس میں آپ کو کیسے رن نیتی کرنی ہے کیسے رن نیتی بنانی ہے کیسے پڑھنا ہے کس کتاب سے پڑھنا ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں گا UPSI سے سمبندی کوئی بھی اگر آپ کو جانکاری چاہنی ہے چاہے وہ فرم سے ایکزام سمبندی تو جا پھر رن نیتی سمبندی تو آپ کو موٹیویشن بھی چاہیے ہوتا ہے تو اس چینل پر آپ کو ملے گا چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اور میں کہوں گا بہت ہی بڑیا یہ آپ کا یوگی سرکار کی طرف سے توپہ ہے جتنے بھی آپ 935 کی تیاری کر دے ہو اس ویڈیو کو دھرلے شیئر کرو آپ کے جتنے واتس اپ گروپ ہیں واتس اپ پہ آپ کے جتنے مطرگن ہیں سب کو شیئر کرو سب کو موٹیویشن ملنا چاہیے ٹھیک ہے سب کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس میں کتنا سنہرام ہوگا ہے تو جتنے بھی آپ کے سٹڈی گروپ ہیں جتنے بھی آپ کے مطر ہیں جو دروگا کی تیاری کر رہے ہیں ان کو شیئر کرو اور میں مجھے پتا ہے آپ اس نیوز کو دیکھ کر بڑے خوز ہوں گے تو بہت ہی بڑیا نیوز ہے یہ اگر آپ دروگا بنتے ہو نرد 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 اور بھائی آپ کو جو ہے ایک طرح سے تھانہ دیشکا مل سکتا ہے یہ سوچیں ایسے چوہ اگر آپ بن گئے پروپیشن پیڑ کے بعد میں اگر آپ کا ایسے چوہ بنا دیا گیا تو بلے بلے ہو جائے گی آپ کی اب بلے بلے میں کس سینس بہت ہوتے ہیں پر بہت کچھ بات یہاں پہ نہیں بولی جا سکتی تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں بہت ہی اچھا آپ کے لیے محوکہ ہے آپ بہت آپ کے پاس ادھیکار ہوں گے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ڈھیک ہے دنیاواز جہیند اس ویڈیو کو شیئر کر دینا